حضور ایک سوال یہ ہے کہ آج کے لاکھوں روپے خرج کر کے مسجدوں میں آوکی تعمیر ہو رہی ہے جبکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا تو کیا اس پر خرج کرنے والوں کو سواب ملے گا یا نہیں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ قبروں پر چادریں چاہائی جاتی ہیں جبکہ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں ایسا نہیں تھا تو کیا اس پر خرج کرنے سے عجر سواب کی امید کی جا سکتی ہے اس سے بیان فرما دیا جائیں ہاں آپ کا یہ کہنا صحیح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں مسجدوں کی تعمیرات میں اتنے پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے اور نہیں اس طرح سے مسجدوں کو ڈیکورٹ کیا جاتا تھا آراستہ و پیراستہ کیا جاتا تھا اور نہیں مسجدوں کے اوپر منارے بنائے جاتی تھے ساتھی ساتھ ممانیت بھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا مصنف ابن عبی شہبہ میں یہ روایت موجود ہے امام ابن عبی شہبہ تخریج کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبْنُ الْمَسَاجِدَ وَالتَّخِذُوْهَا جُمَّةً حضور نے ارشاد فرمایا مسجدوں کو بناو مسجدوں کی تعمیر کرو اور اسے منڈی بناو یعنی اس پہ کنگورے برج وغیرہ نہ بناو منارے نہ لگو ساتھی سا حضرت عبداللہ ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں یہ خود ان کا اپنا قول ہے جس کو امام بخاری تعلیقاً ذکر کیا امام ابودعود نے بھی ذکر کیا ہے مصنف میں بھی یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں لَتَذَخْرِفُنْ نَحَا كَمَا سَخْرَفَتْلِ يَهُودُ وَالنَّسَارَىٰ ضرور ضرور تم مسجدوں کو آراستہ و پیراستہ کرو گی جس طرح سے یہود و نصارہ اپنی عبادتگاہوں کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ امام ابودعود نے ایک حدیث پاک کی تخرج کی وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ و مصنفر بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَا مِرْتُ بِتَشْعِدِ الْمَسَاجِدِ مجھے مسجدوں کو بلند دبالہ بنانے کے حکم نہیں دیا گیا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ان کی نگاہ میں یہ بات پسندیدہ نہیں کہ مسجدوں کو ڈیکولٹ کیا جائے ہاراستہ و پہراستہ کیا جائے یا مسجدوں کے اوپر منارے منارے بنائے جائیں گمبت بنائے جائیں آج جو مسجدوں میں ماربل سنگ مرمر اور قیمتی پتھر لگائے جا رہے ہیں ترہ 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 کے رنگ برنگ منقش اور سجاوٹ ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا یہ سب ہو رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی منع فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی کسی مسجد پہ منارے نہیں بنائے گئے یا اس طرح سے مسجدوں کو عراستہ پیراستہ نہیں کیا گیا تذیل کاری نہیں کی گئے اب ایسا کیوں کرتے ہیں آپ کا کہنا صحیح ہے سوال بھی صحیح ہے اسی طرح سے قبر پہ چادر کا یہ مسئلہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کی قبر پہ چادر چڑھانے کا حکم نہیں دیا صحابہ نے کسی مزار پہ چادر نہیں چڑھائی پھر آج چادریں چڑھائی جاتی ہیں تو یہ شرعان جائز رہیان ہے اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھے مسجدوں کے سلسلے میں پہلے ہم ذکر کریں گے کہ پچھلے زمانے میں صحابہ اکرام کی اہد میں اور بات کے دنوں میں کافی فرق بات کے زمانے میں الگ الگ قوموں نے اسلام قبول کیا اکناف عالم میں اسلام پھیلا اسلام پہنچا مسلمان ہوں گے اب مسلمانوں کے سامنے گرجہ کلیسہ یہود و نصارہ کی عبادتگاہ ہیں مشرقین کی عبادتگاہ ہیں سب انتہائی دیدہ زیب خوبصورت اور مسلمانوں کے مسجدوں کا حال کوئی گارہ مٹی سے جڑائی کوئی پہچان نہیں کوئی علامت نہیں سمجھ میں نہیں آئے کہاں مسجد ہے کہاں نہیں ہے تو علماء اسلام نے اس ضرورت کا حساس کیا کہ جب سب کے مکانات اچھے بن رہے ہیں تو اللہ کا گھر وہ بھی اچھا بنا چاہیے مسلمانوں کے بات اچھے اندازت ہونی چاہیے تاکہ دوسری قومیں مسلمانوں پہ تانہ نہ دیں تانہ نہ گسیں اور ساتھی ساتھ مسلمان احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں مسجد کی عظمت مسجد کا وقاع مسجد کی تعظیم قائم اس لئے علماء اسلام نے فتوہ دیا کہ مسجدوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے بے شرق یہ صرف اور صرف اس لئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں مسجد کا احترام مسجد کی تعظیم مسجد کی توقیر بیٹھے قائم ہو اور لوگ عزت و احترام کے نظر سے مسجد کو دیکھیں کسی کے دلے میں یہ تک خیال آئے کہ یہ حد و نصارہ کے عبادتگاہیں تو بہت اچھی ہیں اور ہماری مسجد بہت گھٹیہ انگاز میں تو مسجد کی تعظیم و توقیر کو لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کے لئے یہ علماء نے یہ فتوہ دیا جس پہ ساری دنیا پہ عمل ہو رہا ساری دنیا میں عمل ہو رہا ہے اور صدیوں سے یہ عمل چلا رہا ہے کوئی مسلمان کوئی علم کوئی فقیم خواہ کسی فرقے کا ہو اس کو نجائز نہیں کہتا لوگ کر رہے ہیں اسی طرح سے قبر میں چادر چڑھانے کا مسئلہ علماء اسلام اس کو بھی جو جواز کا فتوہ دیا اس کو جو جائز کہا اس کو جو اچھا کہا اس کی وجہ اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے فقائے کرام میں لکھا ہے کہ مشاعر کی قبروں پہ اللہ کے علیاء کے قبروں پہ علماء دین کے مزارات پہ چادر ڈالنی چاہیے اور جائز ہے بہتر کیوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کا بقار بیٹھے ان کی عظمت بیٹھے ان کی تعظیم بیٹھے اور جب کسی خبرستان سے گزریں اور جب دیکھیں کہ کسی مزار پہ چادر ہے تو ان کو یہ خیال آئے کہ کوئی یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے کسی صحابہ ولایت کی قبر ہے کسی شیعر کی قبر ہے کسی علم دین کی قبر ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے دل میں احترام ہوگا تعظیم بیٹھے گی تو جائے گا عظیم لوگوں کے دلوں میں بیٹھانے کیلئے قبروں پہ چادر چبھانے کا حکم ہوا اور جواز کا فتوہ دیا آئی اب رہا کہ ان دونوں امور پہ خرچ کرنے سے ثواب ملے کا یعنی ملے گا تو میں عرض کروں ثواب ملنے کا تعلق بندی کے نیتوں سے حدیش شریع نے فرمایا گیا ان کسی بھی عمل پہ بندے کے نیت اگر بندے نے اللہ کے رضا کے لئے یہ کام کیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے نیت اللہ کے رضا ہے تو اس میں ثواب اس کو ملے گا اور اگر دخوا کے لئے کیا مسجد بنایا اس لئے تاکہ لوگ نام لیں گے لوگ عزت کی نیت ہوگی نیت اگر اچھی ہے تو یقینا اس کو ثواب ملے گا اور ثواب کو امید رکھ لی چاہے اور نیت اگر خلط ہے تو ہرگز ہرگز سواب نہیں ملے گا اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ ذہر میں رکھیں کہ مسجدوں سے جتنے لوگوں کو تعلق ہے جتنے لوگوں کے دلوں میں مسجدوں کا احترام ہے وہ مسجد پہ خرچ کرتے ہیں منارہ بناتے ہیں گمبت بناتے ہیں اور ثواب کو امید رکھتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں کو اللہ کے اولیاء سے محبت ہے اللہ کے اولیاء کی تعظیم جن کے دلوں میں مذہرات میں چادریں چلاتے ہیں اور جن کے دلوں میں اولیاء اکرام کی تعظیم نہیں ہے وہ نہیں چلاتے ہیں ہاں رکھتے بھی ہیں لوگوں کو تو رکھنے کے لئے ان کے بس کوئی دلیل ان سے پوچھا جائے کہ مذہر پہ چادر چڑھانے کے لئے اللہ نے کہاں منع کیا قرآن میں دکھاؤ حضور نے کہاں منع کیا حضور نے دکھاؤ علماء اسلام نے اس کو قبول کیا تو علماء کی خلاف کرنے کیلئے کہاں حکم دیا گیا حضور نے کہاں کیا سوال پیدا ہوتا ان لوگوں کی باتوں پر نہیں دینی چاہیے ہمیں تو اپنے علماء اسلام کی فرمدار اور انہوں نے جو احکام کتاب سنت کے روشنی جو نہیں اور ہمارے علماء ہمارے فقہ نے جو بیان کرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے بات